اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شہر سمیہ جمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سویٹ ٹریٹس اور ہم بنا رہے ہیں کٹس سپیشل بھی جس پر ہوں گے بہت سارے مزے مزے کے ریسپیز جو آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے اور آپ کے بہت ننے منے جو بچے جنگی بہت سے تقریبیں ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے حساب سے ان کے دل خوش کرنے کے لیے انہیں سپورٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ہم یہ پورا ویگ بنا رہے ہیں یہ ویگ صرف رمضانوں کے لیے نہیں آپ بلکہ اپنے پورے سال پورے مہینے بھی بنا سکتے ہیں لیکن رمضان کی سپیشلٹی یہ ہے کہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزہ رکھا ہے میرے اپنے گھر کے بہت سارے ایسے بچے جنہوں نے اس دفعہ ان کی روزہ خوش آئی ہے اور ان کی روزہ رو نے رکھا ہے تو میں نے ایک چیز نوٹ کی یہ ربی سیلبریٹ کرنے کے لیے تک کیونکہ بہت سارے نخرے بہت ساری خواہشات بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں نیت کی کہ ہم روزہ رکھیں ہمیں یہ ہمیں وہ ہمیں ایسی چیزیں چاہیے تو اس کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے ان کے پورے روزے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ایسی بہت سارے کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے روزے کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکے آج کی ریسیپی بھی بہت ہی زبردست ہے خجوروں سے تو ہم حوضہ کھولتے نہیں ہیں تو لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے جو کہ تھوڑی ڈیفرنٹ بھی ہو بچوں کے حوالے سے بہت اٹریکٹیو بھی ہو اگر ان کے گھر پر چھوٹی سیک پارٹی ان کے سارے پرنڈز آئے میں تو ہم ان کے لیے بھی سرف کر سکتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں چوکرٹ ٹروفلز ٹروفلز بنانا بہت ایزی ہے سننے میں تو بہت ہی ایک زبردست ایک بڑا سا ہار سو نام لگتا ہے لیکن اس کو بنانے کی بھی پروسیجر بہت ہی سمپل ہے آج ہم اپنے شو پر ٹروفلز بنا رہے ہیں ریسیپی بہت ایزی ہے نوٹ ڈاؤن کریے گا ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوریز ہو سوالات ہو بیکنگ کے اکارڈنگ مٹھائیوں کے اکارڈنگ یا دنیا کا کوئی بھی میتا ہو آپ لگ مجھ سے فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں فیس بک لنک ہے سویٹ پریٹس اور وہاں پہ میں خود موجود ہوں ہر ریسیپی کا آٹ کے پاس ایک میجرمنٹ سکیل چلتا ہے جو صرف آپ کی لئے جو آپ اتھینٹیک صرف میں نے ڈراؤ کیا ہے آپ اس کو دیکھئے وہ حساب سے ریکنگ کریں گے یا کوکنگ کریں گے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں آئے گی آ جائیے چلتے ہیں سب سے پہلے ریسیپی کی طرف یہاں پہ میرے پاس ڈاک چوکریٹ موجود ہے یہ ڈاک چوکریٹ آپ اس کو فرچ چوکریٹ بھی کہتے ہیں یہ فرچ چوکریٹ ایسی ہوتی ہے جو تھوڑی سی ملک بھی ہوتی ہے اور بہت دوس کا ایلڈی ٹیکسٹر بھی نہیں ہی آتا لیکن ساتھی ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ کریمی چوکریٹ اور کوکنگ چوکریٹ کو بھی میکس کر کے یہ چیز بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ٹروفلز جو ہیں وہ گناش کے بنتے ہیں گناش is the most familiar نام آف چوکریٹ اور اس کے فلنگ ہوتی ہے کےکس کے اندر لگتے ہیں اس کے کےکس بہت لاجبا بہت بہت مزیدار ہوتے ہیں اس طرح آج ایک طریقے سب گناش بنانا سیکھ رہے ہیں گناش کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ میرے پاس تقریبا 100 گرام چوکریٹ ہے جس کو ہم نے ڈبل بوائلر کی اندر اس کو میلٹ کریں گے سب سے کی میلٹ ہوتا جائے میں آپ کو باقی کی بھی انگریڈیمز بتاتے جاؤں گی یہ ڈبل بوائلر ہے اس کی نیچے میں نے پانی شو سٹارٹ ہونے سے پہلی گرام کر گیا کیونکہ شو کا ٹائم ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اور یہ ریسیپی بہت زیادہ جو ہے فاست ہے اور آپ کو بہت زیادہ سنس پہ رہتے ہوئے اس ریسیپی کو پورا پروپر طریقے سے اینڈ کرنا ہے یہ کوکنگ ڈرک چوکریٹ ہے میرے پاس میں نے اسے یوز کیا ہے مارکٹ میں ایزی بھی اویلیبل ہے آپ کو کسی بھی کامپنی کی اچھی کامپنی کی آپ سویس چوکلیٹ یوز کریں گے تو ریزرڈ اس کا بہت اچھا آئے گا آپ دیکھ سکتے کہ یہ فورا ہی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے تقریبا اگر ایک کپ چوکلیٹ مطلب کرش کیوی چوکلیٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ سمپل اس کو اس کے اندر تقریبا ایک کپ ویپ کیوی چل تھنڈی کریم آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے آپ کیا کریں کہ جب آپ اس کو بیٹ کریں ہائیلی تھنڈا کر کے آپ کو پتا ہے 250 ایمل جو بلکل سادی کریم ہوتی بازار میں ایزی لی آویلیبل ہوتی ہے آپ وہ لیں کسی بھی کریوں کیونکہ اس کی سٹیبیلیٹی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس کی تیس بہت ہائی ہوتا ہے اگر آپ کو نیت ہے تو آپ سے میرے فیس بوک لنک پہ میں آپ کو ہشی اور آپ کی ہی ہی کھا آویلیبل ہے کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ پہ چوکریٹ کی میلت ہو رہی ہے یہ یہ پہ میرے پاس میرے ایک چوکریٹ کے اندر ایک کپ ہی ویپ کریم ایٹ کریں گے اگر آپ ملکی چوکریٹ اور چوکریٹ کو مکس کریں ملکی چوکریٹ 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 یعنی کی چوکریٹ دونوں کو مکس کریں ریشو جو ایک چوکریٹ چیزیں ہمارے پاس ڈرائی فوٹ کے فارم میں جیسے کہ یہ پینٹ ہے میرے پاس تقریبا اس کو کرش کر سکتے ہیں کرش کر سکتے یہ بادام میرے پاس تقریبا یہ ٹوئنٹی فائی گرام سے قریب میرے پاس بادام موجود ہیں اور یہ پہ ہیں اکھوڑ اس کے علاوہ بہت سای چیزیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں یہ آپ اس کو چوپر کی ہلپ سے یا کسی بھی طریقے ساتھ چوپ کریں نائف سے کر سکتے کر سکتے جیسے آپ کی مرضی ہو جب تک یہ چوکریٹ جو میلٹ ہو رہی ہے ہمیں چھوٹی سی بری جب ہم بی سے واپس آئیں گے اس پہ میں خریم دال کے اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہ فریج میں رکھ یعنی کی ایک چیز سے آپ تین الگ الگ میجر منٹس کو یوز کر سکتے ہیں گام کر سکتے اس وقت جب کریم دالوں گی فج ہو جائے گا جب مکس کرتی جاؤں گی فیلنگ ہو جائے گی جب یہ فریج میں جائے گا تو یہ بیلکل ٹراؤ بن چکے ہیں تو مجھے لینے چھوڑی سی بریک میں سو کرتی ہوں پر میلٹ کریم دالیں گے کوکو پورٹ دالیں گے اور دیٹس میں سے فریج رکھ دیں گے لیکن یہ کروں گی میں آپ کے سامنے ٹھیک ہے ہمیں کہیں جانا ہے چلدی سب واپس آئیں گے اور جب تک میں سارے ڈرائی فوٹس کو بھی کرو 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 گی تاکہ ہمارے پس جی کریشن کا جو ٹائم ہے وہ پروپر اور اچھی طرح ملے آپ نے کہیں جانا ہے آج آج ہم بنا رہے ہیں ٹرپل بریک چائنے سے پہلے چاکلیٹ میں نمیلٹ کر لیا تھا اور میں نے آپ کو پتا یا تھا جب چاکلیٹ کو میلٹ کریں گے اس کے بعد ایک چاکلیٹ کے اندر آپ نے ون کا بھی اس کے اندر ویب کریم ڈال دالنے کے با چاہیں تو چھوڑا 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 پولر سکتے آدھر ویس آپ اس میں سمپل چاکلیٹ دال کے اس کو مکس کر اس مکس کریں گے اس کا کلر چینج ہوگا تھوڑا سا ڈاک پوم آئے گا اس وقت ہم بنا رہے بنا رہے بلکل فچ کریں گے کے بار جب آپ مزید دالیں گے اور جب آپ ٹائٹ کریں گے اس کو ٹھنڈی گرم دالیں گے تو یہ بلکل فلنگ کاریب آجائے گا دیکھیں میں اس پہ کریم کیے تو یہ بلکل فلنگ والا پیٹرن آرہ اس پہلے جی فش تا کیا چاکریٹ کے اوپر س پور کر سکتے ہیں اب یہ فیلنگ ہے یعنی کہ چوکٹ کی لیئرز سپنج کی لیئر پہ آپ اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں اب اس فرم میں جب آپ تقریباً اس کو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ فریج میں رکھیں گے تو اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ آ جائے گا چینج یہاں پہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا بنانے شو سے پہلے میں نے اس کو بنا کر رکھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے دیر میں اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آپ کی یہ سپون میں چپک رہے ہیں یہ مجھے اس کی سچویشن چاہیے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے سپون لینا ہے اور پلیٹ لے جیے یہ آپ اس کو یہاں رکھیں دو ادھا سپون لیں اور جو ڈرائی پوٹ سے میں نے اس کو کرش کر کے اس طرح اس کو پیس بلکل ہی ہاون دستے سے یا کوٹ لیں یا جس طرح بھی آپ کو چاہیں آپ اسے کر سکتے ہیں اچھا یہ میرے ہاتھ میں یہ آگیا ہے یہ بہت ہنڈا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ہلکا ہلکا سا یوں دیکھیں اس طرح چپک رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا اس کو اٹھانا ہے اور اس کو اس طرح پھیلائیں گے دیکھیں یہ ایکزیکلی یہ والی پوزیشن میرے پاس آنی چاہیے اس کے بعد آپ اس کو ٹپلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دال رہے اس میں کوکو پورڈر ہلکا سا کوکو پورڈر میں اس میں ایٹ کر لیوں تاکہ یہ تھوڑا سی ڈرائے ہو اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈرائے کر لیا آپ نے اور آپ اسی طرح ہلکا کا اس کے سرکلز بنائیں گے یہ سرکلز بن گیا یہ سرکلز بنانے آپ سوچیں کہ آپ خجو کے جگہ آپ کے ابھی ٹروفل موہ میں دالیں تو کتنا اچھا آپ کا یہ فلیور آئے گا اچھا بہت زیادہ اس کو ڈسٹی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس کو بنائیں اور فوراں ہی کسی برمسل میں اس کو اس طرح کر کے یہ سرکلز میں دال کریں ٹھیک ہے اب آپ نے دوسرا لینا ہے یہ اور ہنڈا ہوگا تب جا کر یہ آپ کا تھوڑا سا اس کا سکیجول ہے وہ بلکل ٹائٹ اس کے سرکلز بنیں گے ٹھیک ہے آپ نے چوکھو پوڈر سے کیا کرنا ہے اس کے اپنے ہاتھوں پہ اس طرح کر لینا ہے اور ہلکا سا آپ اس کو یہاں پہ اپنے ہاتھ پہ نکالیں یہ بلکل ٹھیک ہوا ہے بہت اچھا اس میں تکچر ہوا ہے یہ گول بنا برمسلز میں لال دیاں یہ میں صرف برمسلز دیاں پہ دال رہی ہوں اس طرح آپ اس میں چپکا سکتے ہیں یہ آپ چپکا یہ اس میں یوں اس میں آپ ڈرائے پورز لگا سکتے ہیں بیمبو سٹکس ہیں بیمبو سٹکس کے جو بیک سائیڈ ہے یعنی کہ جو اس کا سٹریٹ پارٹ ہے آپ اس کے اندر اس کو لالیں اور یہ اس طرح آپ اس کو تھوڑی دیر اس کو آپ سیدھا کر کے رکھیں تاکہ ہی تھوڑی دیر اس کو جمائیں جمانے کے بعد جب آپ جمائیں گے اس کو اس کے بعد آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ میں اس طرح اس کو دسک کیا ہے آپ اس بر میں اس کے اندر دال ہوں یہ آپ کے پاس جیپنٹ ڈیکوریشن کی پیسز ہیں جو میں پیٹ پہ رکھ رہی ہوں یہ پورا جو رول ہے یہ دیکھیں کلر فل ہو گیا یہ 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 تھوڑا سا آپ پر کر لیتی ہوئے یہ آپ پر تیار ہو گیا آپ اس میں اس طرح اس میں آپ کچھ بھی شیپس کلر فل دے سکتے ہیں جب تک یہ سرکل سے بنا رہی ہوں اور یہ سرکل بنا کے میں رکھوں گی تھوڑی دیر اس کو فریج میں جب اس کو میں فریج میں رکھوں گی تو اس کے بعد میں ہم اس میں بیمبر سٹکس دالیں گے جس طرح میں آپ کو دکھایا ہے کیونکہ یہ اس وقت بہت زیادہ ہاتھ کی گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا میلٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ یہ تھوڑے سے جہاں ہارڈ ہو اور اس کے بعد آپ بیمبر سٹکس لگائیں گے اور پھر آپ اس کو سرف کریں گے جب تک آپ لوگ دیکھیں ریسیپی کارٹ ریسیپی کارٹ جانتے پر ہیں ایک میں اس میں ڈرائی پوٹس بھی لگایا آپ کا جو بھی دل چاہے آپ اس میں کو چینجنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ریسیپی کارٹ اب تک میں بنا رہی ہوں کیوٹ سے بالز اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کی بزید پریزنٹیشن کس طرح کریں موسیقم موسیقat اس کے اندر جو پروسیجر ہے وہ ہے اس میں فریج کا تو فریج ہے یا آپ کو دی فریزر ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کو بنانے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم کر لگے گا لیکن اٹلیز یہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی ریسپی ہے جس کو آپ اپنے گھر پہ سکون سے بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے بالسطور اور اس طرح کے ڈالی پیپرز میں یہ پہتے ڈالی پیپرز ہے یہ ڈالی پیپرز کلاتے ہیں یہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے کسی بھی کلر کے آپ فلاورز کے پلین ملتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ایٹیبل چوکرٹ کے فلاورز ہیں یہ ایٹیبل فلاورز جو ہیں بیسکلی یہ ایمپورٹڈ فلاورز ہیں یہ لوکل چوکرٹ کے نہیں ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی پوچھنی ہے کوئی سوال پوچھنا ہے کوئی انپومیشن چاہیے you have to become the facebook link the sweet ڈالی پیٹس آپ اس پر مسئلی چیزیں پوچھ سکتے ہیں اس طرح اس کے بیچ میں لگا رہے ہیں جو بھی ہماری ریسپی ہے یہ خوبصورت لگے ایک وائٹ تھوڑا سا ڈیپ کر کے لگائیں گے تاکہ یہ میرے پاس کچھ نٹس میں بھی ہیں ہم نٹس میں کریں گے چوکلٹس اس طرح میں نے پریس کر کے ڈالیں تاکہ یہ جو ریسپی ہے یہ پریزنٹی پر ہے یہ آپ کی لئے بڑا خوبصورت سے فلیٹر تیار ہے یہ وہ فلیٹرز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے گھر پہ رمضانوں میں بنا سکتے ہیں ایک ون بائٹ ہے یہ اور اس کا یہ سب سے اچھا مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے گھر پہ جب بنائیں تو آپ اس کو سرونگ کے لئے رکھیں تاکہ لوگ خجور کے ساتھ اگر کچھ میٹھا داننا چاہیں گے چوچڑ اس کے بولز بنا کر آپ اس کو ڈیکوریشنگ پیٹس پہ رکھ لیں تو یہ بھی ایک ون بائٹ کینڈی ہے جو آپ اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں خاصا سرونگ کر سکتے ہیں جو کہ مو میٹھا کرا سکتے ہیں بہت ساری اس کے لئے آپ تو پروگرامز کیریئٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی خوبصورت سی اور ایزی سی ریسپی ہے خوب کہ آپ کو آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی مزدار لگی ہوگی اسی کے ساتھ آپ نے اپنی جتنی بھی باتیں ہیں مجھ سے شیئر کرنی ہے اگر کوئی ریسپی ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکرس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فیس بک لنگ پہ ضرور میسج کریں اور مجھ سے پوچھیں کہ یہ کس طرح بنا ہے اس کے کیا یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں اور رمضان کے لئے خاصے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے بھرپور روزے رکھنے ہیں اتنے مزے مزے کی چیزیں بنانی ہیں چھولے چار ڈھائی بڑے تو بنتے ہیں لیکن جو میتھا ہے وہ دستا خان کی زینت ہے اور سنت رسول بھی ہے میتھا کھانا بہت انسانی لوگوں ہم سب کیلئے بہت ضروری ہے ایک اور با بتاتی چلوں کہ جو اس کے اندر جو نٹس ہیں چاکریٹ ہے یہ آپ کیلئے بڑی ہیلڈی ہے لیکن جو لوگ ڈائیٹ پر ہیں تو وہ لوگ کوشش کریں کہ یہ نہ کھائیں لیکن آپ یوں کہ ہمارا تو کٹس سپیشل ویک ہے بچوں کیلئے ہیں خاصے میں ایک اور با بتاتی چلوں ایک بہت ہی ایزی سی کار بات ہے کہ آپ چاہیں تو یہ پورے اپنے بالز بنا کے جو فج چوکلیٹس ہیں یعنی چوکلیٹس سے آپ اس میں ڈپ کر کے بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا ساتھ آوست میں کوکنٹ ڈال سکتے ہیں رمضان میں تو ہم سب ہی روزے رکھتے ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی روزے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں ہم اس پر بہت ساری ایسی جو ہم عام دن میں کام کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کو تکلیف دیتے ہیں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں بہت آرام سے کر جاتے ہیں ہم ایک چیز کا احساس نہیں ہوتا لیکن رمضان میں ہم ان سب چیزوں کا خاصہ خیال رکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ کیونکہ روزہ ہمارا بہت اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قبول فرمائے تو یہ سب چیزیں ہم ایک مہینے کے اندر کرتے ہیں مسجدوں کے اندر رونت دکھاتے ہیں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تقاف میں بیٹھتے ہیں دین کی باتیں ہر چیز وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے جس کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ کنٹینیو بیسس پہ ہمیں رکھنا چاہیے ساتھ کے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور یہ بات آپ سکھائیں کیونکہ ابھی ان کے چھوٹے کچھے دماغ ہیں جو وہ باتیں سنیں گے جو وہ باتیں دیکھیں گے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھیں گے وہ ضرور فالو کریں گے اور آگے ہر چیز جو ہے وہ نسل بہ نسل بڑھتی جائے گی تو کوشش کریں گے بچوں کے سامنے یا بچوں کے لئے برکل ایسے جوش اور خرور سے روزہ رکھیں گے بچوں کے اگر تھوڑا سا ڈی مورلائز ہو رہے ہیں گرمی کے ایڈماؤسٹری اور حالات تو بہت زیادی ایسے کنڈیشنز کی وجہ سے یا اکنومیکل حالت کی وجہ سے کہ ان کی چھوٹی خوشیاں پوری نہیں ہوتی تو وہ اس قسم کے ریسپیز بنا کر ان کا مو مٹھا ضرور کر سکتے ہیں اور ان کو حوصلہ ضائع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پورے روز رمضان کے رکھیں ابہ نماز اور قرآن و سنت کے ساتھ تو اسی کے ساتھ ہی آپ اپنی شیف سمیہ جنیل کو اجازت دیجئے ایک نئے ایپیسوڈ کے لیے دلتے ہیں اگرے ایپیسوڈ پر اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اگرے روزے کے لیے بھی تیار رہنے کیونکہ ایک نیا ایپیسوڈ آئے گا بہت ہی مزیدار سا کسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ کیونکہ ذائقہ اس لیے موسیقی موسیقی موسیقی